خبص صاحب کیا فرمائی گا ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ جو اب تک جا چکے ہیں یا جو لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ شاید جادو کے عمل سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو میں چاہوں گا آپ تمام حضرات کے حالے سے کچھ پیغان جائے گا جا چکے ہیں اگر وہ ہماری بات سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگہ میں توبہ کریں اور اس کو یہ مقام شکر ہے ان کے لیے کہ ان کو حالت زندگی میں اس کا پتہ چل گیا اگر ایسی فوت ہو جاتے تو شاید آخرت میں بہت شدید نقصان ہوتا اللہ کی بارگہ میں توبہ کریں اور احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لیں یہ ہمارا مشورہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جادو سے ہی ہوگا یہ بلکل غلط خیال ہے اللہ کے روحانی علم میں بہت زیادہ تاثیر ہے اور اثر ہے کامل یقین اگر وہ جادو اثر کر رہا ہے اب جیسے آپ نے بیچ میں بات کہی تھی دینداروں کا گھر میں تو نہیں ہوتا دوسروں کے ہوتا ہے دینداروں پر بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات لیکن کم ہوتا ہے اس کو ریشو کم ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو لیکن انتہان ہوتا ہے اور پھر دینداروں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بظاہر کوئی ذریعہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ میرا رب کی رضا ایسی ہے تو ہم اس کی رضا پر آزی ہیں اور پھر اس کے اختتام کے لیے عمل بھی کر لیتے ہیں عمل بھی کر لیتے ہیں ہاں وہ تو کچھ حرج نہیں ہے تو بہرحال اچھے روحانی علم کی طرف آئیں اس طرف نہ جائیں وہ نہ تباہی تباہی ہے